تو آج ایسٹی میل کے اندر سٹائل ایٹریبیوٹ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے تو لیکچر نمبر سیون ہے یہ تو میں یہاں پر ایک نیو فائل بناوں گا اس کے بعد میں یہاں پر ایک بائلر پلیٹ کوڈ لگا دوں گا اور یہاں پر میں ایک پی ٹائگ اوپن کر لوں گا یہاں پر میں نے پی ٹائگ لگا دی ہے یہاں پر میں لکھتوں گا تو ایٹریبیوٹ ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے اپنے ایٹریبیوٹس والے لیکچر کے اندر کہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ہم سٹارٹنگ ٹیک کے اندر سپیس دے کر ایٹریبیوٹ کا نام لکھتے ہیں جو کہ ہوگا یہاں پر سٹائل اور اس ایکول ٹو لگا کر ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر جو ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کی ویلیو لکھتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایٹریبیوٹس والے لیکچر کے اندر یہاں پر اس کا کلر ریڈ کر کے دیکھا تھا ہم نے کہا تھا ہم یہاں پر لکھیں گے اس کی پراپرٹی جو ہوگی کلر اس کے بعد کولن لگائیں گے اور اس کی ویلیو ویلیو ہو جائے گی ریڈ اور پھر سیمی کولن تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس طریقے سے ہم اس کی پراپرٹی ڈیفائن کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور میں اس کو جو ہے وہ ٹیکسٹ ریپ کرنا چاہوں گا ٹیکسٹ ریپ کرنے کے لیے میں آلٹ اور زیٹ دباؤں گا تو یہ دیکھیں پہلے پہلا گراف یہاں سے باہر جا رہا تھا تو اب وہ ادھر اندر ہی دوسری لائن پہ آ چکا ہے تو یہ ہمیں نظر سے ہی آ رہا ہے ورنہ یہ ساری جو لائنز ہیں وہ یہاں سے باہر جا رہی ہوتی تو ہمیں اس کو بار بار یہاں سے سکرول کرنا پڑتا تو میں نے آلٹ زیٹ دبایا ہے اور یہ ایک ہی جو ویو کے اندر جا ہے وہ یہ آ چکا ہے ویجل سٹوڈیو کورٹ کے اندر اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم نے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیا ہے میں اس کو لائی براؤزر کے اندر اوپن کر لوں گا تو یہ ریڈ ہو چکا ہے کوئی نیا سرپرائز اس میں ہمیں ملا نہیں ہے یہ ہم نے پہلے بھی ٹرائے کیا ہوا ہے اب اس کے علاوہ جو ایک کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلر کی جگہ پہ میں اس کو کہہ دوں گا بیک گراؤنڈ اور یہ وی ایس کورٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ریکمینڈیشن جو ہے وہ دے دیتا ہے بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ اس کے بعد ڈیش اور کلر باقی چیزیں ہم سیم ہی رکھتے ہیں واپس سے جاؤں گا تو جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کا کلر اور بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم جلدی سے اپنے ریفرنس کے اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کو جو ہے وہ سٹائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم نے بات کی تھی جو ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں سے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ ساری لائن اگر ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا ایلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے یہ باڈی جو ہے یہ ایک سارا ایلیمنٹ ہے اسی طریقے سے یہ جو ہیڈ ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے تو یہ ہم نے بات کی تھی پہلے بھی اپنے ایلیمنٹس والے لیکچر کے اندر تو ایلیمنٹ کو سٹائل کرنے کے لیے یہ سٹائل والا ایٹریبیوٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ اس کا کلر اس کا فونٹ اس کا سائز اور بہت کچھ اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر فونٹ ویڈ چینج کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی سیٹ کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ سٹائل آف ایلیمنٹ کین بی ڈن ویڈ دا سٹائل ایٹریبیوٹ تو یہ بات اس نے اوپر بھی کی تھی یہ کچھ باتیں ریپیٹ کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سنٹیکس یہاں پر اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ٹیگ کا نام جہاں پر ٹیگ آپ نے شروع کی ہے تو جو اوپننگ ٹیگ ہوگا اس کا وہاں پر آپ نے ٹیگ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سٹائل اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی ویلیو میں یہاں پر لکھ دینی ہے اس کی پراپرٹی اور اس پراپرٹی کی ویلیو تو اس طریقے سے آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے سٹائل کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی اس کی ایس ایس پراپرٹی اور ویلیو اس کی ایس ایس ویلیو اور ہم بعد میں سی ایس ایس کے ٹوٹوریل کے اندر یہ چیزیں مزید اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو اگر آپ ابھی ایش ٹی ایمل کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ابھی آپ سی ایس ایس کی طرف نہ جائیں یہ ہوتی ہے بندے کو تھوڑی سی سٹارٹنگ میں اس چیز کے بارے میں کہ وہ سی ایس ایس کو بھی دیکھے ساتھ ساتھ وہ ایش ٹی ایمل کو سٹائل بھی کریں تو آپ اس میں تھوڑی سی جلدی جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ ابھی ایش ٹی ایمل کے اندر بہت سی چیزیں رہتی ہیں آپ پہلے ان کو کور کر لیں اگر آپ دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ ار ٹائم آپ دونوں چیزیں جائیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو میں تب آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے ابھی جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے صرف ایش ٹی ایمل سے سی ایس ایس اور ایش ٹی ایمل کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایش ٹی ایمل سے سٹارٹ کریں ایش ٹی ایمل کے اندر ابھی یہ دیکھ لیں ہمارے پاس بہت سی چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تو ہم نے ایش ٹی ایمل کو جسٹ ٹچ کی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہم نے ایش ٹی ایمل کے اندر ابھی اتنا خاص کیا نہیں ہے تو آپ یہاں پر سٹائلز میں نہ جائیں چاہے وہ جیسا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر سٹائلنگ اس کی اچھی ہے بری ہے رنگ اس میں بے شک نہ ہو آپ اس کو ابھی کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ ایش ٹی ایمل کے اوپر آ جائے گا اور ایک دفعہ آپ نے ایش ٹی ایمل ایک ریزنیبل اماؤنٹ تک سیکھ لینا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کلاسز اینڈ آئی ڈیز کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد بے شک پھر آپ جو ہے وہ سی ایس ایس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے جائیں لیکن یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں تک سی ایس ایس کی طرف نہ آ جائیں اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی اس فیس سے گزرا ہوں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ایش ٹی ایمل کو پہلے اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ آپ بیسک ویب سائٹ کا سٹرکچر جو ہے نا وہ بنا سکیں تو اس کے بعد میں نیچے آ جاؤں گا اور ایش ٹی میل جو ہے بڑی آسان ہے یہ آپ کو بڑی جلدی سے آ جائے گی اس میں آپ اتنی ٹنچن لیں یہ کہہ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ ہم نے دے کر دیکھ لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیا تھا تو نیچے اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر بھی اس نے یہی بتایا ہے کلر بھی ہم نے چینج کر کے دیکھ لیا ہے ایک پرابرٹی ہم نے اور یہاں پر انٹرڈیوز کرنی ہے وہ ہے فونٹ فیملی ٹھیک ہے فونٹ فیملی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں ذرا یہ ٹیکسٹ جو ہے نا یہ والا یہ دیکھ لیں ابھی کس ٹائپ کا یہ اب میں اس کی فونٹ فیملی کو جو ہے وہ چینج کرنے لگا ہوں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نے ایٹریبیوٹ لگانا ہے دوسرا تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں سپیس اور ایٹریبیوٹ میں بھی یہی بات ہوگی اور جو یہ والی ہے نا چیز اس کی پرابرٹی اور ویلیو سٹائل کے اندر اس میں بھی یہی چیز ہے آپ نے یہاں پر سپیس دے کر یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پر فونٹ اور میں یہاں پر لکھ دوں گا فیملی ٹھیک ہے فونٹ فیملی میں نے یہاں پر لکھ دیا بس ایک چیز کا دیان رکھنا ہے اگر آپ یہاں پر دو پرابرٹیز دے رہے ہیں اس کی ایک یہ بیگراؤنڈ کلر اور دوسری فونٹ فیملی بھی تو آپ نے ایک کام یہاں پر کرنا ہے جو سیمی کولن ہے یہ ضرور آپ نے لگانا ہے سیمی کولن پر وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے اور پھر نئی سٹیٹمنٹ جو یہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے وہ فونٹ فیملی کی ہے اور اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی فونٹ فیملی ہے اس کو آپ چینج کر دو میں اس کو کہہ دوں گا ورنڈا کر دو اس کو یا ورڈانا اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو آپ ساتھ ات استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ویجل سٹوڈیو کورٹ آپ کو سجیشنز وغیرہ دے دیتا ہے میں نے ورنڈا کی تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پر چینج ہو کے ہمارے پاس آ چکا ہے میں اگر اس کو دوبارہ سے چینج کر کے کرسف کر دوں ایسے میں نے اس کو کرسف کر دیا اور یہاں پر جاؤں تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو ایسے آپ اس کی فونٹ فیملی چینج کر سکتے ہیں فونٹ فیملی چینج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر میں اس کی فونٹ فیملی کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں ابھی کے لئے اور یہاں پر میں لکھ دوں گا فونٹ اور یہ ویجل سٹوڈیو کورٹ میں اگر ہم جائیں تو یہ دیکھیں یہ ساری پروپرٹیز آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر آپ ویجل سٹوڈیو کورٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ ایک ایک کر کے ساری پروپرٹی دیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں پر ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ تھی اس کی فونٹ کی سائز یہ کہ فونٹ کی سائز لکھوں گا میں اور یہاں پر لکھ دوں گا let's say 20 پکسلز میں نے یہاں پر 20 پکسلز لکھا اور یہ کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے میں ایک اور کام یہاں پر کرتا ہوں کہ میں اس کو آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ کر کے دکھاتا ہوں ایسے تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ یہاں پر بھی نظر آئے اس کو تھوڑا سا میں زوم ان زیادہ کر دی ہے میں نے زوم آؤٹ کر دوں گا میں اس کی جو فونٹ سائز ہے نا اس کو میں 20 کے بجائے کر دوں گا 30 تو یہاں پر دیکھیں اس کا فونٹ سائز کتنا انکریز ہو چکا ہے میں اس کو اگر کر دوں 5 تو اب اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں فونٹ سائز کی مدد سے میں اس کا فونٹ سائز یہاں سے پھر ہٹا دوں گا اور اس کو واپس سے اپنی جگہ پر لے آئیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت سی پروپرٹیز ہیں وہ آپ یہاں پر ٹرائے کر سکتے ہیں وہ آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن ابھی آپ سٹائلنگ کے اندر جو ہے وہ نہ پڑھیں ابھی آپ سمپل بس ایسٹیمل کے اوپر ہی دیان دیں باقی سٹائلنگ ہم بعد میں سیکھ ہی لیں گے اس نے کہا یہاں پر فنڈ فیملی ہوتی ہے فنڈ کا سائز ہو سکتا ہے جس سے ٹیکس کا سائز چھوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں پکسلز میں دے سکتے ہیں پرسنٹیج میں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں میں دے دیں آپ کی اپنی مرضی ہے وہ اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے ایک لیکن وہ ڈیفرنس آپ جو ہے وہ سی ایس ایس میں جا کر سیکھیں گے لیکن آپ دے ضرور سکتے ہیں پرسنٹیج میں بھی اور پکسلز میں بھی اس کا جو سائز ہے اور ٹیکسٹ الائن جو ہے نا وہ ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پر آ جاؤں اور میں یہاں پر لکھوں گا سپیس دے کر ٹیکسٹ الائن اور اس کو میں کر دوں گا سینٹر میں نے یہاں پر لکھی پروپرٹی اس کے بعد میں نے لگایا ایک کولن کولن لگانے کے بعد میں نے لگ دی اس کی ویلیو اور یہاں پر میں نے سیمی کولن لگا دیا تو یہ ہم نے یہاں پر ایک ٹیکسٹ الائن کی پروپرٹی لگا دی تو میں یہاں پر اگر جاؤں تو آپ یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں ہے یہ یہاں سے دونوں سائٹیں اس کی جو ہے وہ ایک جیسی اور یہ درمیان میں آ چکا ہے اور میں اگر اس کو سنٹر کی بجائے یہاں سے کر دوں رائٹ تو اب یہ رائٹ کی طرف جو ہے وہ آ چکا ہے یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے تو یہ رائٹ کی طرف جو ہے وہ آ چکا ہے میں اگر اس کو کر دوں یہاں سے لیفٹ تو اب جو یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے جو پیراغراف ہے وہ لیفٹ کی طرف چلا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ آلائن کا استعمال کر کے یہ بتا سکتے ہیں اس کو کہ ٹیکسٹ کہاں پر سینٹر کرنا ہے لیفٹ میں کرنا ہے رائٹ میں کرنا ہے یا سینٹر میں کرنا ہے تو یہ آپ براوزر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سٹائل ایٹریبیوٹ دیکھا بیک گراؤنڈ کلر کی پراپٹی دیکھی کلر دیکھی اس کے بعد فانٹ فیملی کی پراپٹی فانٹ سائز کی ٹیکسٹ الائن کی تو یہ چیزیں دی سٹائلز کے اندر جو ہم نے یہاں پر کور کرنی تھی باقی اور بھی اس کے اندر بہت سی پراپٹیز ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلتی جائیں گی اور مین جو آپ کو پتا چلیں گی یہ چیزیں ساری وہ ہے ہمارا سی ایس ایس کا ٹوٹوریل جب ہم سی ایس ایس کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بہت ہی بریف وے میں اور بہت زیادہ ایکسپین کر کے میں نے بتائی ہوئی ہے وہاں پہ ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ اس کا کلیر ہو جائے گا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ بھی ایس ٹی ایمل کے اندر ہوتا ہے